گلٹریا افسانہ اشفاق احمد سردیوں کی ایک منجمد اور تاریخ رات کو بھئیہ نے میرا لحاف اٹھا کر مجھے جھنجوڑا اور آہستہ سے کہا اٹھو ٹیٹی آ گیا ہے گرم گرم لحاف کی گود میں میں آرام سے سویا ہوا تھا اس وقت اگر کوئی مجھے اٹھا کر سلمانی ٹوپی دینے کا وعدہ بھی کرتا تو بھی میں نہ اٹھتا لیکن ٹیٹی کا نام سن کر میں چائر پائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کوٹری میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا کمرے میں دھوسی ہوئی چمنی والی لمبوتری لالٹین جل رہی تھی اس کے پاس بھئیہ سر جھکا ہے سہری کھا رہے تھے میں نے پانچ چار پائی کے اتار کر پوچھا کہاں ہے ٹیٹی تو انہوں نے اسی طرح سر جھکا ہے جواب دیا نیچے تو اترو آنکھیں تو کھولو سب کچھ آپ سے آپ نظر آ جائے گا میں نیچے اترا آنکھیں کھولی دھوسی ہوئی چمنی کے آگے ہاتھ کر کے بھئیہ کو دیکھا مگر ٹیٹی نظر نہ آیا چار پائی کے نیچے ہم دونوں کا مشترکہ ٹرنکھ پڑا تھا اس کے پاس بیٹ اور وکٹیں بکھری ہوئی تھی اور ان سے ذرا فاصلے پر بستر سے گر جانے والے کتابیں اور کانپیاں آندھی سندھی لیٹی تھی لیکن ٹیٹی کا کہیں نام و نشان نہ تھا میں نے ایک مرتبہ پھر ہالے سے پوچھا کہاں ہے بھئیہ اور بھئیہ ایسی طرح سہری کھاتے رہے انہوں نے دہی کا کٹورہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہاں لو سہری کھو صبح چپکے چپکے روزہ رکھ لیں نہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی بچپن کے بچے کی طرح مجھے بھی روزہ رکھنے کی بڑی تمنہ ہوا کرتی تھی لیکن گھر والے سہری کے وقت جگاتے نہیں تھے بھئیہ سے کئی مرتبہ درخواست کی تھی پر وہ بھی گھر والوں کا ساتھ دیتے رہے ہر صبح میں اٹھتا ہی میں ان سے خوب جھگڑتا گالیاں سناتا اور بد دعائیں دیتا اس پر بھی وہ برہم نہ ہوتے اور مسکرانے لگتے تو انہیں بجیو بجیو کہہ کر اپنا کلیڈا ٹھنڈا کرتا لیکن وہ اسی طرح مسکراتے رہتے اور میرا روزہ جیوں کا توں رہ جاتا آج انہوں نے کہا کمال مہربانی سے مجھے اپنے آپ اٹھا دیا تھا اور اپنی سہری پر دعوت دے رہتے لیکن ٹی ٹی کا نام سرکہ سہری کھانے اور روزہ رکھنے میں لطف نہ رہا تھا میری نگاہیں چاروں طرف سے ڈھونڈ رہی تھی اور میرا جیف سے لپٹ کر پیار کرنے کو چاہتا تھا اگر بھئیہ سے بار بار پوچھتا تو وہ یقینہ مجھے ستاتے مجھے اس کے پاس نہ لے جاتے اور وہ رات اسے دیکھے بغیر گزر جاتی میں نے جلدی جلدی سہری کھانا شروع کر دی اور بھئیہ سے پہلے فارع ہو گیا پراتھوں سے ہاتھ چکنے ہو گئے تھے وہ میں نے قمیر سے پہنچے اور بوٹیوں کے ریشے جو دانتوں میں فنس گئے تھے انہیں ایسے ہی رہنے دیا بھئیہ نے بڑے تمنان سے سہری ختم کی گرم پانی سے ہاتھ دھوئے منجن سے دانت ساف کی اور کرسی پر بیٹھ گئے میں نے مخلصانہ رائے دیتے ہوئے کہاں ٹی ٹی کو دیکھنے چلیں تو وہ ہس پڑے اور دیر تک کرسی پر آگے پیچھے جھولنے کے بعد بولے میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا ایسی اندھیری رات میں بھلا کون اسے لاتا اور کس طرح ہمارے یہاں پہنچاتا یہ بات سن کر میں جھلا گیا اور مکہ تان کر بولا بجیو بکواسی مجھے کیوں اٹھایا تھا پھر بھئیہ اسی طرح جھولتے رہے میں ان کی اس حرکت پر باولے کتے کی طرح جھپٹا اور انہیں گردن سے پکڑ کر جھٹکے دینے لگا وہ ہستے رہے اپنا آپ چھڑواتے رہے میں ان کے بال پکڑ کر سر کو زور زور سے جھکوئے دیا تو ان کے آنسوں نکل آئے اور وہ اسی طرح ہستے ہوئے گانے لگے ایک لڑکے کو بہکایا تھا اور انٹوں ساتھ لگایا تھا میں اس بتتمیزی کی تاب نہ لاسکا ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے بالوں کو زور سے کھینچا کہ وہ کرسے اس سے اٹھ کر کبرے کبرے ہو گیا اور ان کی ہسی خود بخود مادوم ہو گئی انہوں نے کلائیاں پکڑ کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا آو کچھا سہن گزر کر ہم برامتے سے ہوتے ہوئے بھوسے والی کوٹری کے پاس جا نکلے بھئیہ نے لیمپ دہلیس پر رکھ کر کیوار کھولے اندر سے گرم گرم بھوسے کا ایک بھبکہ آیا اور باہر کے خنک فضا شیر گرم سی ہو گئی بھئیہ نے لالٹین اٹھا کر ہولے سے سیٹھی بجائی اور دروازے کی اوٹ سے سفید رنگ کا ایک موٹا تازہ کتہ برامت ہوا اس کی آنکھیں کنچوں کی طرح دمک رہی تھی اور اس کے کان اٹھاسی کا ہنسہ بنے کھڑے تھے اس نے تیز تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور دوم ہلانے لگا میں سب کچھ بھول گیا اور بھئیہ کا بازو ہلا کر پوچھنے لگا بھئیہ یہ گلٹ ایریہ ہے بھئیہ نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور سر ہلا کر بولے دراصل یہ گلٹ ایریر ہے مجھے ان کی یہ بات بلکل ناغوار نہ گزری اور میں جھک کر ٹیٹی کو دیکھنے لگا اس کی گلے میں ریلوے بوکنگ کی پرچی لٹک رہی تھی اور اس کی گردن اور چیرے سے بھوسے کی بہت سے تنکیں چمٹے ہوئے تھے میں نے بھئیہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے بلائے اور کہا صبح ہوگی تو ہم اسے سیر کرانے لے جائیں گے اور بیلے میں چھوڑ دیں گے یہ ہمارے لیے خرگوش پکڑ کر لائے گا اور ہم اسے کھیلا کریں گے بھئیہ ایسی طرح کھڑے میری باتیں سنتے رہے پھر انہوں نے لالٹین اٹھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا ہاں صبح ہوگی تو ضرور چلیں گے اب اسے سونے تو بستر پر لیٹ کر میں جی ہی جی میں چچا امان کا شکریہ ادا کرنے لگا جنہوں نے بادے کے مطابق کوہٹ جاتے ہی ٹیٹی بھیج دیا تھا جب تک وہ ہمارے یہاں رہے روزانہ ٹیٹی کے اقصے سناتے رہے اس کی ماں کی اچانک موت کا تذکرہ کرتے رہے اور اس کی بہائی کی بھائیوں کی بہودگیوں اور گستاخیوں پر روشنی ڈالتے رہے ہم ان کے پیچھے پڑ گئے ٹیٹی ہمیں بھیجوا دیجئے ہم سب بہن بھائی باری باری سے اپنی ایک وقت کی روٹی سے ڈالتے رہیں گے چچا تو مان گئے مگر اببا جی نے اجازت نہ دی وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں تو آدمیوں کو کوئی نہیں پوچھتا کتے کا کون دھیان رکھے گا ہم سب رونے لگے ہاتھ جوڑے منتیں کی اور انہیں یقین دلائے اگر ٹیٹی کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو وہ ہمیں گھر سے نکال دیں اببا جی کا دل پسیج گیا اور انہیں یہ شرط پیش کی اگر بھائیہ اس کی غور و پرفاقت کا ذمہ لیں تو البتہ وہ ٹیٹی منگوانے کی اجازت دے سکتے ہیں بھائیہ نے حامی بھر لی اور ہم اسی وقت سے ہر گھڑی ٹیٹی کا انتظار کرنے لگے بھائیہ مجھ سے اتنے بڑے نہیں تھے ہماری عمر میں مشکل سے پانچ سال کا فرق تھا لیکن چونکہ وہ ہم سب سے بڑے تھے اس لیے میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھائیہ کہاں کرتے تھے بھائیہ ہم سب بہن بھائیوں سے مختلف تھے دبلے پتلے زردی مائل سفید رنگ کے بڑے خوش اتوار صاحب زادے تھے بات بات میں لطیفے پیدا کرتے قدم قدم پر نئی شرارتیں سجھاتے اور ہنسی ہسی میں ہمیں پٹوا دیتے لیکن ان کے ارادے برے نہ تھے خود ہی ہمیں بھوس میں چنگاری ڈالنے کے طریقے بتاتے اور آپ ہی سے بجھانے پر آمادہ ہو جاتے ابباجی سے پٹ پٹا کر ہم ان کی خوب مرمت کیا کرتے اور وہ ہم سے خوب مار کھاتے جاتے ہیں ہنستے رہتے ہم نے کبھی انہیں موٹ اٹھایا روتے نہ دیکھا تھا نحفل جسہ ہونے کے باوجود بڑے عظم کے آدمی تھے جس بات کا ارادہ کر لیا ہے اسے پورا کر کے چھوڑا لیکن ان سب خوبیوں کے ساتھ ان میں ایک کمزوری بھی تھی وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور محتاط تھے ان کی اقلمندی اور سمجھداری نے انہیں ابباجی کا مشیر بنا دیا تھا اور ابباجی ہر معاملے میں ان کا مشورہ طلب کرتے رہتے تھے اس مرتبہ بھی اگر وہ حامینہ بھڑتے تھے ابباجی ٹیٹی منگوانے کی جازت کبھی نہ دیتے میں جی ہی جی میں چچا امان کا شکریہ دا کر رہا تھا اور بھائیہ دھونسی ہوئی چمنی والی لالٹین کے پاسپٹنے میں مصروف تھے کبھی کبھار وہ کتاب سے نگاہیں اٹھا کر میری ذرف دیکھتی اور میں آنکھ بند کر لیتا پتہ نہیں ٹیٹی کے بارے میں کب تک کیا کچھ سوچتا رہا اور مجھے نیند آ گئی اگلے دن صبح ہم دودھ میں مسلی ہوئی روٹی کا ٹکڑا بھر کر ٹیٹی کے سامنے لے گئے اور اس کی ٹیبل مینرز کا نظارہ کرنے لگے پل بھر میں اس نے کٹورا خالی کر دیا اور کچھ اور ہے جیسی نگاہوں سے ہمیں تکنے لگا ہم نے اتنا سارا مواد لاکر سے ڈالا اور چشم زہدن میں وہ بھی ختم کر دیا بھائیہ نے اس کے جسم سے ایک ایک تن کا چنہ اور اس کی پیٹ تھا پک کر بولے اچھا بھائی شام کو تمہاری اصل رہائش کا بندوبست کریں گے پھر انہوں نے کٹورا اٹھایا نل کے نیچے جا کر دھویا پھر لاکر ٹیٹی کے پاس رکھ دیا اس دن ہم سب سکول ذرا دیر سے پہنچے اور جب تک چھٹی نہ ہوگئی اپنے اپنے ڈسکوں پر نشست کے انداز بدلتے رہے ہر ایک کے ذہن میں ٹیٹی کی صورت گھوم رہی تھی وہ لیٹا ہوگا اس کے کھچے و کان ڈھیلے ہو گئے ہوں گے وہ بیٹھا ہوگا اور زبان نکالے ہاں پہ جاتا ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور اس کی دمیدر دھر جھول رہی ہوگی کسی نے بھی اپنا سب اپنے ہان سے نہ سنا اور چھٹی ملتے ہی اپنے اپنے کمروں سے سیدھے گھر کو بھاگے بھائیاں وہاں پہلے سے بیٹھے تھے اور ٹیٹی کے نیچے بوریاں بچھا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ مل کر بوریاں ٹھیک کروانے لگا اور پہری مرتبہ ٹیٹی کو تھپک کر دیکھا شام کے وقت ہم ٹیٹی کو سیر کے لیے نکلے بیلے میں جا کر ہم نے سے کھلا چھوڑ دیا اور وہ جھاڑیوں میں ادھر ادھر سنگ کر دیوانہ وار آگے پیچھے بھاگنے لگا بھائیاں زنجیر گھوماتے زور کی سیٹی بجاتے اس کا نام لے کر پکارتے اور وہ ہمارے پاؤں میں آ کر لوٹنے لگتا تھوڑے دیر تک کونس کونس کر کے آوازیں نکالتا اور بھاگ جاتا میں نے خوف زدہ ہو کر کہا بھائیاں اگر یہ ہم کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو بھائیاں مسکرائے اور زمین پہ زنجیر کی کنلی بٹھاتے ہوئے بولے کتہ بڑا وفاجار جانور ہے اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہیں جاتا اور اگر کوئی زبرتصی لے جانا چاہے تو اس کو پھار کھاتا ہے اور اگر لے جانے کے والے کے پاس لاتھی ہو تو میں نے پوچھا بھائیاں نے کہا لاتھی چھوڑو بندوخ ہو پھر بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا یہ تو بس جس کے گھر رہتا ہے اسی سے پیار کرتا ہے میں نے کہا سارے کتے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف گلٹریا انہوں نے زنجیر سے کھیلتے ہوئے کہا سارے میرا جی چاہاں سارے دنیا کے کتوں کو گود میں اٹھا کر ان کا موہ چونگ لوں دوسری روز عید تھی رنگ برنگے کپڑوں کے چوہوں میں اور ایدنی کی کھنک میں دن بھر ٹیٹی کے پاس میں جا سکا بزار میں کباب اور پکوڑے کھاتا پھر اور دوستوں کے ساتھ ہی دھر ادھر گھومتا رہا شام کے وقت جب میں گھر گیا تو بھائیا ٹیٹی کو لے کر سیر کے لیے نکل گئے تھے تھوڑی دیر گھر بیٹھنے کے بعد میں پھر باہر نکل آیا مجھے میٹھی گولیوں والی دکان یاد آگئی تھے جہاں سیپ کے بٹنوں جتنی پیسے کی بتیس میٹھی گولیاں ملتی تھی دن بھر کی رقم میں سے صرف ایک آنا باقی رہ گیا تھا اور میں نے تمام پونجی کا اکھٹا سٹاک خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا قسمے سے باہر چونگی کے قریب صرف تیلو رام کی دکان پر ایسی گولیاں ملتی تھی میں جلدی جلدی قدم اٹھاکا اس کی دکان پر پہنچ گیا اس کی دیگر گولیوں والی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور خود سٹول پر بیٹھ گیا اب اس نے ستر گولیاں ہی گینی تھی کہ بھئیہ ٹیٹی کی زنجیر ہاتھ میں لٹکا ہے دکان پر آگئے ان کے بال دھول میں اٹھے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوایاں اڑڑنی تھی انہوں نے میری کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہ ٹیٹی بھاگ گیا میں نے بیلے میں لے جا کر زنجیر کھولی تو وہ ہوا ہو گیا میں سٹول سے بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور تیلو رام کو گولیاں گنتے چھڑ کر بھئیہ کے ساتھ روانا ہو گیا پہلے تو ہم تیزتے اس خدم اٹھا کر چلے پھر اچانک بھاگنے لگے ہر رہگیر سے ٹیٹی کے بارے میں پوچھا اس کا جواب سنا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا بیلے میں پہنچ کر میں نے اور بھئیہ نے زور زور سے آوازیں دیں سیٹیاں بجائیں لیکن کوئی جواب نہ ملا ہم نے بیلے کا کونہ کونہ چھان مارا مگر ٹیٹی کا پتہ نہ چاہلا میں اور بھئیہ تھا کھار کر بیلے کی اونچی ڈھیری پر بیٹھ گیا میں نے ان کی طرف مو کیے بغیر کہا آپ نے اسے کھلا ہی کیوں چھوڑا تھا بھئیہ نے بڑی سنجیدی سے کہا کل بھی تو چھوڑا تھا اس لقت تو نہ بھاگا تھا آج پتہ نہیں میں نے بات کٹ کر کہا کل تو وہ نیا نیا آیا تھا بیلے کا رستہ معلوم نہ تھا بھاگتا کیسے بھئیہ نے کہا وہ بھاگا نہیں نہیں لے جاتا ہے اور کوئی لے جاتا اسے پھاڑ کھارتے ہیں بھئیہ نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کوئی آدمی اس کا مو باند کر لے گیا جو ہی کھولے گا ٹیٹی اس کی گردن پکڑ لے گا میں نے سنی ان سنی کر کے کہا آپ کیا لگتے ہیں اس کے چچا نے ہم چھوٹوں کے لیے بھیجا تھا اور آپ خام خام والک بن کے بیٹھ گئے پھر میں بسورنے لگا آپ کو تو ہم اچھے ہی نہیں لگتے ہمارا کتا کیوں لگتا بھلا آپ نے جان بوچ کر اسے بھگا دیا آپ نے اپنے حصے کی روٹی نہ دینے کے لیے اسے بھگایا آپ کے حصے کی آپ کے حصے کی آپ کے حصے کی روٹی میں دے دیتا میں پھر سے اس کیاں بھرنے لگا اور بھئیہ نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا میں نے ان سے لہدہ ہوتے ہوئے کہا ہمارا کتا گواں کر ہم سے کیوں پیار کرتے ہیں آپ جہاں ہمارا ٹیٹی بھیجا ہے جس کے پاس اس کو بیچا ہے مجھ کو بھی بیچاؤ پھر میں بھئیہ کی گرف سے ازاد ہو کر ان کے پاؤں پر جھگ گیا رو رو کر کہنا لگا لو جتنا چاہے مرضی مار لو جتنا مرضی پیٹ لو ٹیٹی کو گواں کر جی خوش نہیں ہوا تو مجھے پیٹ کر خوش ہو جاؤ لو چاہے مجھے مار کر مار ہی ڈالو چاہے لو میں ان کے پاؤں گھسیٹا چلا گیا اسے وہی تباہی بکتا رہا بھئیہ نے نہ تو میری کمر میں اپنا بازو ڈالا نہ میری تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر مجھے سہارا دیا اور جب میں نے سر اٹھایا تو سامنے شیشم کی اونچی ڈالیوں پر نگاہیں گاڑے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے موتیوں ایسے شفاف آنسو ڈھلک رہے تھے اگلے دن سے ٹیٹی کی باقاعدہ تلاش شروع گئی صبح سکول پہنچتے ہیں ہم دونوں بھائی اپنے اپنے بستے ڈیسک فیلوز کے سپورٹ کر دیتے اور ٹیٹی کی تلاش میں نکل جاتے بیلے کے اردگیر تین تین چار چار میل کا رقبہ ہم نے انچ انچ چھان مارا ہر راہ چلتے ہل چراتے اونٹ لاتے جانے والے سے ٹیٹی کی بابت پوچھتے مگر کوئی آثار اس کا معلوم نہ ہوا لال چین کے گرد بیٹھ کر ہم رات بھر اسی کا ترسکارہ کرتے رہتے اسی کی صفیات بیان کرتے سو جاتے اور اسی کا نام لے کر اٹھتے بیلے کے اردگیر تلاش کرنے کے بعد ہم نے گرد و نوہ کے گاؤں کا دورہ کرنے کی ٹھاری دوسر پیریڈ میں بھائیہ امرت کا کے لیے کی باسکل لے آئے مجھے کیریئر پر بٹھا ہے اور خود چلانے لگے کچھے پکے راستے کچھ سائیکل پر طے کیے کچھ پیدل ندیاں نالے بڑی مشکل سے عبور کیے اور جب ہم پہلے گاؤں میں داخل ہوئے تو فارم کے قریب ہمیں ایک نوجوان جات ملا جسے ہم نے کئی مرتبہ قصبے میں دیکھا تھا ہمیں وہ دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور مسکرا کر پوچھنے لگا شہری چیڑیوں کی جوڑی ادھر کیسے بھول پڑی بھائیہ نے سائیکل سے اترکا ہمارا کتہ گم ہو گیا وہ شرارت سے مسکرایا ہماری طرح بڑھتے ہو بولا میرے پاس تو کالا ڈبو ہے وہ چاہو تو لے سکتے ہو بھائیہ سہم گئے میں کچھ بولنے والا تھے کہ انہوں نے میری آستین پکڑ کر پھینچا کھینچا اور گھبرہت میں گویا مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چلے گاؤں کے اندر پہنچ کر ہم نے نمبردار کا گھردہ ریافت کیا اس سے پوچھا تو اس نے تلخی سے کہا یہ وٹا والی ہے کانجی ہے اس نہیں اور اگر تم اس گاؤں کے لوگوں کو چور سمجھتے ہو تو جا کر پولیس میں رپورٹ دے دو ہم اپنا مساہ مو لے کر واپس آگیا لیکن ہمارے حوصلے نہ ٹوٹے اور ہم نے تلاش اسی طرح سے جاری رکھی ہر گاؤں میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرتا کرنا پڑتا مگر ہم جی نہ ہارتے ہر گھر میں جھانک لیتے کئی مرتبہ میں سائیکل نہ مل سکی تو ہم نے کئی کئی کوس کی مصافت پیدل تے کی اگر بھئیہ کبھی مایوس ہو جاتے تو میں ان کا حاصلہ بڑھاتا اور کہتا ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ ٹی ٹی ہے کس کے پاس پھر چاہے وہ لارٹ صاحب کا بچہ ہو یا اس ملک کا وائس طرح آئے ہم اپنا ٹی ٹی نہ چھوڑیں گے لیکن مسئبت تو ہی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا میں کہتا بھئیہ آدمی نہ صحیح اس گاؤنگ کا ہی پتہ چل جائے جہاں ہمارا ٹی ٹی ہے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے بھئیہ میری دب سوالیں ہیں انہیں گاؤنگ سے دیکھتے تو میں کہتا اس گاؤنگ کو آنکھ لگا دوں گا اپنی کلاف ساتھ لاکر فصلیں اجار دوں گا اس پر بھی انہوں نے ٹی ٹی نہ دیا تو افضل کے ابا جی سے کہہ کر تھانے پکڑوا دوں گا اور بھئیہ ٹھنٹی سانس بھر کے کہنے لگے مشکل تو یہی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ایک رات ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھئیہ نے کہا جس گاؤں میں ہم پہلے روز گئے تھے میرا خیالت ٹی ٹی وہی ہے میں چکرنا ہو کر بیٹھ گئے اور بھئیہ سے بوچھنے لگا آپ کو کیسے معلوم ہو کیا آپ نے ٹی ٹی کو وہاں دیکھا تھا دیکھا تو نہیں تھا بھئیہ نے کا مگر وہ آدمی جو گاؤں سے باہر ہمیں فارم کے پاس ملا تھا چور معلوم ہوتا تھا تو میں پتہ ہے وہ ہمیں مزاق کر رہا تھا میرا جی کہتا ہے اس نے ٹی ٹی کو چھپا کر رکھا اور شام کے وقت اسے سیر کرانے کے لیے باہر نکلتا ہے میں نے کہا وہ چور ہی لگتا تھا چور ہی چھپانے کے لیے بار بار مسکراتا تھا میرا جی کہتا ہے ٹی ٹی اس کے پاس ہے رات بھر ہم اس قسم کی باتیں کرتے سو گئے اور اسی دن شام کو بجی کے علمارے سے پر ستول نکال کر پاپ پیاداز گاؤں کے تف روانہ ہو گئے سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو فارم کی ایک محفوظ کونے میں چھپا لیا اور گاؤں سے آنے والے راستے پر اپنی نگاہیں جمع دی لوگ آ جا رہے تھے لیکن وہ ان میں کالا ڈبو نہیں تھا جس کی مسکرات اس کے چور ہونے کی غم ماضی کرتی تھی بڑی دیر تک ہم اسی طرح بیٹھے رہے میں نے پسٹول بھئیہ کے ہاتھ سے لے لیا اور انہیں کہا ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھے جو ہی وہ آدمی ٹی ٹی لے کے ادھر سے گزرے مجھے ٹھوکا دے کر ہشار کر دے اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام گوش سے پہلے میں نے پسٹول کبھی نہ چلایا تھا اور نہ ایسا کرنے کی حمد ہوئی تھی مگر اس دن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں صرف اس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں چھیک ہو یہ کام صرف مجھ ہی سے انجام کو پہنچ سکے گا ہم رات تک اس بدزات چور کا انتظار کرتے رہے پر وہ برامت دھوا شہد اس کو ہمارے ارادے کا علم ہو گیا تھا اور وہ ہم سے ڈرنے لگا تھا کتنی اراد گزر جانے کے بعد ہم گھر پہنچے فپی جان کو ہولے سے آواز دے کر دروازہ کھلوایا پسٹول واپس علماری میں رکھ کر اب نے اپنے بستروں میں دوبک گیا ہر رات سکیمیں بنائیں اور دن کے وقت ان پر عمل بھی ہوتا رہا مگر ٹیٹی نہ ملنا تھا نہ ملا آخر ایک رات ہم نے دو رکعت نفال ادا کر کے یہ دعا مانگی کہ لمیاں اگر وہ زندہ ہے تو صبح تک آپ سے آپ ہمارے پاس پہنچ جائے اور اگر یہ مر گیا ہے تو سارا ثواب اس کو پہنچا دیں دعا کرنے کے بعد ہم نے اپنے سینوں پر پھونکے مار کر سو گئے کہے صبحیں آئیں اور گزر گئیں مگر ٹیٹی نہ آیا محلے میں دن رات بہت سے کتے بھونکتے رہے مگر کسی میں بھی ٹیٹی کسی گھن گرچ پیدا نہ ہو سکی اور آج کئی سالوں کے بعد یہ سارا واقعہ میرے ذہن میں پھر تازہ ہو گیا اس وقت میں چچاب باقی گھر تیسری منزل کی چھت پر بیٹھا ہوں نیچے پھولوں سے لڈی پھندی ایک کار سبز و سرخ چھنڈیوں تلے کھڑی ہیں اس کے گرد بہت سے بچے زرق برک لباس پہنے اچھل کود رہے ہیں ڈوبتا ہوا سورج بروکیٹ کی اچکن میں سنہری کینرے بن رہے ہیں اور اچکن والا بڑی بے سبری سے سگرٹ کے کشش لگائے جاتا ہے مجھے معلوم ہے جس چھت پہ میں کھڑا ہوں اس کے این نیچے چھوٹے سے کمرے میں بھئیہ اپنی مرہنی سی ٹانگیں میس پر رکھے کرسی میں دراز ہیں ان کے بائیں پاؤں پر ٹکھنے کے نیچے مغلوی پھوڑے کا ایک پرانا ہی نشان ہے جو مسکراتے ہوئے بچے کا چھوٹا سا چہرہ لگتا ہے بھئیہ اپنے بالوں کو پینسل سے کوری دے رہے ہیں ایک کتاب وہ ان کی گوت میں کھلی پڑی ہے اور وہ بھی میری طرح کھڑکی سے نیچے جہاں کر رہے ہیں جب پھولوں سے لدی پھندی کار کے پاس بروکیٹ کی اچکن پہنے ایک سیاہ فام نوجوان کھڑا ہے جو لڑکی اس کار میں سوار کرانے کے لیے لائی جایا رہی ہے بھئیہ نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن مجھے ان کی ڈائری کا ایک بار قیاد آ رہے ہیں ان کی علماری کھولی رہ گئی تھی وہ اپنے طلبہ کو تاریخی مادات کی شہر کرانے لے گئے تھے اور شام سے پہلے لوٹ نہ سکتے تھے میں نے ان کی ڈائری نکال کر جلدی جلدی پڑھا کرنا شروع کر دی شاکستانگ ریزیم انہوں نے ایک تاریخ میں کاپی کے متعدد صفات سیاہ کر رکھے تھے انہوں نے لکھا تھا یہ دن بڑا سوہانہ ہے ہم صبح کیرم کھیلتے رہے تے مجھے اچھے اچھے لطیفے سنا کر خوب ہساتی رہی پھر میں ایڈیٹ کے مختلف نباسات اسے سناتا رہا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور میرے چھلے کو میری انگلی میں گھمائی جاتی تھی میں نے پڑھنا بند کر کے کہا زیور عورتوں کی جان ہوتا ہے دیکھو تم کس محبت اور شوق سے چھلے کو گھماری ہو اور تمہیں شہد اس کا علم بھی نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو اس نے برا مان کر ہاتھ لوک لیا اور میری طرف مو کر قبولی تم سمجھتے ہیں میں رنگ لی کہ چھلے کو اس طرح گھماؤں گی کیونکہ میں عورت ہوں اور عورت کو زیور عزیز ہوتا ہے میں نے ڈرتے ہوئے کہا ہاں تے نے کہا خیر ہم ایسے کنگال بھی نہیں ہیں میں نے ایسے بہت سے چھلے دیکھے ہیں لیکن اس طرح پھرانے کی تمنہ کبھی میرے دل میں پیدا نہ ہوئی پھر وزار رکھ کر بولی اگر اس انگلی میں گھاس کا چھلہ بھی ہوتا تو بھی میں ایسے شوق سے گھوماتی آگے بھئیہ نے لکھا تھا آج مجھے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کی سب سے معزز ہستی میں ہوں جانداروں میں سب سے محترم ہوں میرا جی اپنی عزت آپ کرنے کو چاہتا ہے اور مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے لگتا ہے جیسے حضوری کے تمام آداب مجھ میں سمٹ آئیوں تے دوسری لڑکیوں سے کس خطر مختلف ہے اسے دنیاوی مالو مطا اور جاہو جلال کا ذرا بھی تو پاس نہیں میں چھت کے چھجے سے جھانک رہا ہوں اور بھئیہ بھی کھڑکی سمیسے اسی گروہ کا نظارہ کر رہے ہیں ہم دونوں کی نگاہیں وہیں لگی ہوئی ہیں تے سرخ رنگ کی مسالہ ٹکی اوڑنی اوڑے عورتوں کے جلو میں کھڑی ہے بروکیٹ کی اچگن والا پھولوں کی لڑیاں ایک طرف ہٹا کر کھا کر دروازہ کھول رہا ہے اور گلٹریہ بڑے حجاب اور بڑی لہک کے ساتھ اندر داخل ہو رہی ہے اس نے جھر جھکا کر کار میں ایسے قدم رکھا جیسے وہ بھئیہ کو جانتی نہیں آج میرے پاس میرے اپنا پسٹول ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا اس وقت میری آنکھوں کے سامنے کالا ڈبو گلٹریہ کو لے جاتا ہے اور میں اپنے پیارے بھئیہ کی مدد نہیں کر سکتا وہ بھئیہ جو آج بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا بچپن میں کیا کرتے تھے وہ جو کمرے میں میس پر ٹانگیں رکھے سب دیکھ رہے ہیں جن کے ٹکھنے کے نیچے مغلی پھوڑے کا ایسا مسکراتا نشان ہے جسے خوام خواہ چونگ لینے کو جی چاہتا ہے ابھی کار چلے گی بھئیہ کے پاس ایک ڈائری رہ جائے گی جیسے ٹیٹی کے گم ہو جانے کے بعد ہمارے پاس صرف زنجیر رہ گئی تھی